سلام علیکم ناظرین حکیم عزیز راجبود آج جس پودے کا آپ کو تعرف کرا رہے ہیں اس کا نام ہے ایوننگ پرائیم روز انگلیش نیم ہے اس کا بوٹینیکل نیم کافی مشکل ہے نیتھیو سامتنگ اس کا ہے اس لیے انگلیش نام میں اس کا بتا رہا ہوں آپ کو ایوننگ پرائیم روز اس کا جو خاص نشانی ہے یہ دیں کہ اس کے ییلو کلر کے پھول ہوتے ہیں ییلو کلر کے پھول اور اس کا جو پتہ ہے یہ دیکھیں اس وقت بیس اکتوبر ہے اس لیے کچھ پتے جو ہیں وہ ابھی گرین ہیں کچھ ییلو ہو گئے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ییلو سے یہ تھوڑے سے ڈارک ریڈ ہو گئے ہیں اس کے اور نشانی یہ دیکھیں یہ تنے کے ساتھ جو شاخ نکل لی ہے یہ ریڈ سپارٹ ہے اس کا ایک اور یہ دیکھیں سب پہ اس کے یہ ہے یہ بہت خاص نشانی یہ کافی بڑا درخت ہے پودہ ہے اس وقت اس کو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ کافی بڑا ہے اس کے جو بیج ہیں یہ دیکھیں اس وقت اس کا پھل بن گیا ہوا ہے یہ اس کے بیج اس میں یہ بنے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کے بیج ہیں اور یہ دیکھیں اس کا جو پھل ہے پہلے پھول آئے تھے اس کے بعد یہ کیپسول یہ دیکھیں تھوڑے سے بال اس کے اوپر رگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک خاص نشانی ہے کیپسول کے اوپر یہ اس کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پھول بننے والے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں اس کا استعمال کیا ہے اس کے پتے پورا پودہ استعمال ہوتا ہے اوپر والا زمین سے اوپر کا جو بھی ہو حصہ اس میں تنے آتے ہیں پتے آتے ہیں پھول آتا ہے لیکن موسٹی اس کے پھول اور پتے استعمال کیا جاتے ہیں اس کو ڈرائی کر کے چائے بنا لی جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے سردی کے وجہ سے اگر کھانسی ہو اس کے لیے سپیشل چیز ہے موسٹی اس کو منٹل ڈپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ ڈپریسٹ ہوتی ہیں ان کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہے ایک ریمیڈی ہے بیچ فلاورز ریمیڈی وہ تقریباً تیس چالیس پھولوں کا انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر بیچ تھا ایک یوکے میں اس نے بنائی تھی وہ اس کے پھولوں کو اسنشل آئل اس کا بنا آکے تو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے بزار سے مارکیٹس ہم سے مل جاتا ہے ایمننگ پرائیم روز کے نام سے وہ اگر آپ اس کو جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے یوز کیا جائے تو ڈپریشن کے لیے بہت زبرز چیز ہے اس کو ویسے انٹرنل چھے کی صورت میں یا ٹینکچر بنا لیں فریش کا ایک ہسہ دوائی دو اس سے الکوہل ملا لیں سیونٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ تو وہ اچھا چیز بن جاتی ہے یا اس کا ڈرائی اگر ملتا ہے تو اس کو ایک ہسہ دوائی اور پانچ اس سے الکوہل ملا آکے تو اس کی ٹینکچر بنایا جا سکتے اس کا ٹینکچر جا ہے وہ بھی ڈپریشن کے لیے کوڑ فلو کے لیے اسمال ہو سکتا ہے ہوتا ہے اور اس کے پندرہ سے بیس کترے اس کی مقدار خوراک ہے یہ آپ کو بتایا اس وقت یہ پھول بن گئے ہوئے ہیں پھول بھی ہیں اس کے جو پکے پھل ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر یہ بیس بن گئے ہوئے ہیں وہ بھی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اس وقت یہ آئیڈیل صورت حالہ اس کی پہچاننے کی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں یہ ییلو ہے چار اس کی پتنیاں سائٹس پہ ہیں یہ دیکھیں اور اوپر سے اس کا کٹ یہ دیکھیں یہ خاص پھول کی نشانی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کے اس کے کٹ ہیں اور یہ اس کے کیپسولز ہیں جس کے اندر یہ سیڑز ہیں ٹھیک ہے جی آپ اگر اس کو استعمال کرنا چاہئے ہیں بزار سے مل جاتا ہے اس کا ٹنکچرز یا وہ اسنشل آئر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپریشنز کے لیے بہت زبردست چیز ہے جو اور ڈپریشنز کی عدویات ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے حکیم دریس راجپود کو ایمیننگ پرائیم روز خدا حافظ